بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شانے کائنات جانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمر عثمان عدل کہتے ہیں مجھے اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر ناظرین گجرات کے چودریوں کی سیاست اور ان کے خاندان میں آپس کے اختلافات دن بہ دن شدید ہوتے جا رہے ہیں اور اب دور دور تک کوئی گمان نہیں لگتا کہ دوبارہ وہ ایک ہی کشتی کے مصافر ہو سکتے ہیں اگرچہ چودری پرویز علیہ کی جانب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جلد ہی وہ ایک ہوں گے چودری وجات حسین نے بھی اخبار نویسوں کو بتایا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب کو ایک جگہ پر لے آئیں لیکن آنے والا ہر دن اس کو دور سے دور کرتا چلا جا رہا ہے چودری شفاعت حسین جو کہ سابق زلہ نازم ہیں چودری ظہور علیہ کے فرزند ہیں ان کی جانب سے خالیہ ایک طویل چپ کا روزہ انہوں نے توڑا ہے میڈیا چینلز نے بلاخر ان سے رجوع کیا وہ امادہ ہوئے بات کرنا ہے آج کے بھی علاقے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھل کر پہلی بار چودری شفاعت حسین نے کس طرح سے خاندان کے اندر جو اختلافات ہیں ان پر بات کی ہے کس طرح سے چودری شفاعت حسین نے یہ باور کرا دیا ہے کہ جو ہوا ہے اب چودری شجاعت حسین اس پر ناراض ہیں کہ پرویزلائی کمٹمنٹ کر کے وزارتِ آلہ کی بنی گالا کیوں چلے گئے اس پر چودری شفاعت حسین نے کیا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین چودری شفاعت حسین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اب کوئی امکان دور دور تک ایسا نظر نہیں آتا کہ دوبارہ سے یہ خاندان سیاست میں اکٹھا ہو جائے آج کا وی لاب یہ بڑا خاص ہے چودری شفاعت حسین کی سکتگو کے بارے میں ہے آئیے پہلے میں آپ کو چودری شفاعت حسین کا خالیہ تازہ جو انٹرویو ہے اس کا کلپ سنواتا ہوں آپ دیکھیں ذرا سنیں کہ چودری شفاعت حسین نے کیا کہا پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ اصل میں تو میرا تجزیہ تو یہ ہی ہے کہ یہ نشکری ہی ہم ساروں کی مطلب ایک بار میں پی ایم سی ایم پوٹی پی ایم کیونکہ آئندہ بھی نہیں ہونا بس ایک ناظرین منسفیاں ہر چیز ہوتے ہوئے اب پھر سے اس عوضے کے پیچھے ایسے بھاگے ہیں کہ سمجھ سے بالا تارا کیونکہ دعا خیر بھی ہوگی سارا کچھ ہو گیا اور صبح اٹھ کے بغیر بتائے شجاعت صاحب کو یہ دوسری طرف چلے گئے اور اس سے پہلے ان کو لے لے کے پھرتے رہے کہ ہم سی ایم بنائیں ہم سی ایم بنائیں اور جب انہوں نے ہر چیز فائنل ہوگی دعا خیر بھی ہوگی لیکن اگر آپ لوگ یہ دعا خیر اور آمین کو کچھ نہ سمجھیں یہ کسن کا حلف ہوتا ہے وہ حلف آپ یہی سمجھ لے کہ چودری شجاعت کی وجہ سے ہوا اور اس کو پھر توڑ دیا گیا اس بات سے شجاعت صاحبی نراض ہیں وہ ان کے والدین کو سمجھانا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ ان کا بغیر بھی ہے یہ آپ نے بہت این جی ناظرین تو آپ نے چودری شفاعت حسین کی گفتگوز سنی انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ سب جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کا باعث ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک وقت میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ تھی اور ڈپٹی پرائم منسٹرشپ بھی اس گھر میں آئی شجاعت صاحب وزیراعظم بھی رہے کچھ عرصے کے لیے اور منسٹریاں تو بالکل عام تھیں اور زلہ ناظم بھی اس گھر میں میں رہا لیکن اس کے باوجود جس طرح سے ایک عہدے کے لیے وزارت اعلیٰ کے لیے جو رول پلے کیا گیا ہے موجودہ بہران میں وہ سرہ سر ناشکری کے زمرے میں آتا ہے اور اس بات پر شاید ہمیں سزا مل رہی ہے یہ کہنا تھا چودری شفاعت حسین کا بہت بڑی بات انہوں نے کہیں اور ناظرین اس کے بعد چودری شفاعت حسین نے کھول کر بیان کر دیا کہ جو ہوا کہ جب پی ڈی ایم چل کر گھر آگئی زرداری صاحب گھر آگئے شباشری صاحب مولانا پر ملیمان صاحب گھر آگئے شجاعت صاحب سے ملے پرویجلائی صاحب سے ملے اور ایک وہ وقت تھا کہ یقین دہانی کرا دی گئی کہ آپ کو پنجاب کی وزارتی اللہ ہم دے رہے ہیں اور اس پر کہا گیا کہ دعائے حیر بھی ہو گئی اس کے بعد اچانک چودری شفاعت حسین کہتے ہیں کہ چودری پرویجلائی بغیر بتائے بنی گالا چلے گئے اور اس بات پر شجاعت حسین صاحب ناراض ہیں کہ مجھے بغیر اعتماد میں لیے جب ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے اس کے بعد اس بادے سے انحراف کیوں کیا گیا حلف سے انحراف کیوں کیا گیا اور یہاں شفاعت صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے طور پر پتا کروایا کہ بقاعدہ وہاں دعا ہوئی تھی دعا خیر ہوئی تھی اور یہ کیا ہے یہ حلف ہی تو ہوتا ہے اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے ذرائع سے پتا کروایا میرے بھانجے بطیجے جو اس میں شامل تھے جنہوں نے اس حلف سے انحراف کیا ان کو بھی میں نے یہ کہا ہے کہ یہ حلف یہ وعدہ ہے معاہدہ ہے آپ نے اس سے انحراف کیوں کیا سکتگو میں اور اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کہا جب انٹرویو کرنے والی خاتون نے چودری شفاعت حسین سے سوال کیا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں آپ چودری شجاعت حسین کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ چودری پرویجلائی کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں اس پر چودری شفاعت حسین کا کہنا تھا کہ میں بالکل بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوں میں تو آزاد ہوں اور اس کے بعد آخر میں چودری شفاعت حسین نے یہ کہا واضح طور پر کہہ دیا کہ اب مجھے دور دور تک نہیں لگ رہا کہ دوبارہ سے یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور ان کے اختلافات سیاسی ختم ہو جائیں گے اور یہ مل کر اکٹھے ایک سیاسی سفر کا آغاز کر سکیں گے اور یہاں دوبارہ انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کر دی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کی وجہ سے نوجوانوں کی وجہ سے دور ہوئے ہیں شفاعت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں بڑوں کے فیصلے بڑوں نے بھی ایسے فیصلے کی ہیں جو درار ڈالنے میں ان کا ایک بڑا محرک رہا ہے تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا علاق اس میں میں نے آپ کو واضح طور پر بتایا کہ چودری برادران گجرات کے جو ہیں آج ان کی سیاست بہران آزمائی سے دوچار ہے ان کی سیاست کی نئیہ جو ہے وہ بلکل اب ہچکولوں کی زرد میں ہے اور وہ پارک لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا لیکن ایک چیز تو تہہ ہے کہ گجرات کا وہ سیاسی گھرانہ جس نے کئی دہائیاں پاکستان کی سیاست پر راج کیا اور وہ گھرانہ جس کے اتفاق کی اتحاد کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے اور چودری پرویجلائی اور شجاعت حسین جن کے آپ اس میں دوہرے تہرے رشتے ہیں اور وہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں بچپن سے کٹھی انہوں نے سیاست شروع کی ہے آج وہ اس قدر دور جا چکے ہیں ایک دوسرے سے کہ سیاست اب مشکل ہو چلی ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا وی لاغ اور اس بارے میں اپنی رائے دینا مطبولیے گا اور کیونکہ آپ کی رائے میری مدد کرتی ہے کہ میں اپنے وی لاغس کو آپ کی خواہشات کے مطابق اور آپ کے ذوک کے مطابق بہتر کر سکم بہت شکریہ اللہ حافظ مطابق بہت شکریہ اللہ حافظ